اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمیں کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ورس اپ کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں افغانستان اردو کے تو اپنا نام اور تاروف لکھر میسج کریں آپ کو گروپ میں شامل کر لیا جائے گا وہاں آپ کو تازہ ویڈیوز اور تصویریں جو ہم آپ کو یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے وہ آپ ہمارے ورس اپ کے گروپ میں دیکھ سکیں گے ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے جو ایک تازہ ترین بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور جو کہ ایک اچھی خبر بھی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان سے دوستی کے لیے اپنا نمائندہ کابل بھیج دیے ہے اس حوالے سے جو افغانستان کی نیوز ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابقے کہ افغان طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد سے جو امریکہ کے مندوب رہے ہیں سابق مندوب رہے ہیں جو امریکہ کی افغانستان کی ایمبیسی میں سفارتکاری کی ذمہ داریاں امریکہ کی جانب سے نبھاتے رہے ہیں رون میک کومن ان کا نام ہے انہوں نے زبیحلہ مجاہد سے ملقات کی ہے افغانستان کی نیوز ایجنسی کے مطابق زبیحلہ مجاہد سے مختلف امور پر افغان طالبان سے تعلقات کے حوالے سے اور اسی طرح سے افغانستان اور امریکہ کی تجارت کے حوالے سے اور افغانستان کی اندر جو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں یا امریکہ کی سفارتکاری ہے یا سفارتی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہے افغان طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہے طالبان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں اور افغان طالبان نے امریکہ کے مندوب کو کہا ہے کہ ہم امریکہ کو ویلکم کریں گے اگر وہ افغانستان کے اندر اپنا سفارت خانہ کھولتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ مساوی تعلقات امریکہ کے ساتھ ہمارے ہوں اور ہماری دشمنی امریکہ کے ساتھ نہ ہو اور نہ ہی امریکہ ہمارے ساتھ دشمنی رکھے ہم چاہتے ہیں کہ دوہا معاہدے کی جو پاسداری ہے جس طرح سے ہم نے کی ہیں ایسے ہی امریکہ بھی کرے اور جو امریکہ کے ڈرون حملے ہیں یا امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے خدشات ہیں کہ القاعدہ یہاں موجود ہے افغانستان سے امریکہ پر حملے ہو سکتے ہیں ان خدشات کو ہم دور کریں گے اور امریکہ کو اور امریکی کمپنیوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں انویسمنٹ کریں تجارت کریں اور دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح امریکہ ہمارے ساتھ بھی تعلقات رکھ سکتا ہے ناظرین اکرام ایک طرف سے امریکہ دوستی کے پیغام طالبان کو بھیج رہا ہے اور افغان طالبان سے اچھے تعلقات بنانے کے لیے نمائندوں سے رابطے کروا رہا ہے دوسری طرف افغانستان کے اندر امریکہ کے ڈرون تیاروں کی پروازیں اور حملوں کی بازگشتیں سنائی جا رہی ہیں ناظرین اکرام ایک سوالے سے گزشتہ رات کو بھی افغانستان کے دار الحکومت کابل کے اندر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات کو امریکہ نے کابل کے اندر ایک مرتبہ پھر کوئی ڈرون حملہ کیے ہے گزشتہ جمعے کو بھی امریکی ڈرون حملے کی بازگشت سامنے آئی تھی اور گزشتہ رات کو بھی ایسا ہی ڈرون حملہ ہوا ہے یہ بھی مبینہ طور پر اطلاع سامنے آ رہی ہیں افغان طالبان کی جانب سے جو ڈرون حملے ہیں ان کی تصدیق نہیں کی گئی ہے اور افغان طالبان نے البتہ یہ ضرور کہا ہے گزشتہ روز وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی پریس کانفرس میں یہ باز سامنے آئی تھی کہ امریکہ کے ڈرون افغانستان کی ائر سپیس میں داخل ہیں افغانستان کی فضاؤں میں پروازیں کر رہے ہیں جبکہ جو افغان طالبان کے مخالف صحافی ہیں افغانستان کی خبروں کو چھپا لیتے ہیں کہ جس سے ڈرون حملے ہوں یا جس سے نقصان ہو اور مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان کے کابل میں اور دیگر علاقوں میں القائدہ کے لوگ موجود ہیں جن کو امریکہ نشانہ بنا رہا ہے باران ازوی کام افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی عمارت پر دائش کے ذریعے سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور امریکہ کے ڈرون حملے بھی یا کم از کم ڈرون تیاروں کی پروازیں افغان طالبان کی اسلامی عمارت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر ہے چائنہ کا افغانستان کی طالبان کی اسلامی عمارت سے بڑا مطالبہ چین کی جانب سے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر دنیا کے کچھ ممالک نے اپنے سفارت خانے کھول رکھے ہیں اور کابل کے اندر ڈپلومیٹس موجود ہیں ہم طالبان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹس کو سفارت کاروں کو سہولیات فراہم کریں تحفظ فراہم کریں سیکیورٹی فراہم کریں چائنہ نے کہا ہے کہ ہمارے سفارت کاروں پر بھی حملوں کی خدشات موجود ہیں حملوں کی دھمکیاں موجود ہیں لہٰذا چین اپنا سفارت خانہ بند نہیں کرے گا سفارتی ذمہ داریاں جاری رکھے گا اور طالبان سے توقع کرتے ہیں کہ طالبان چین کے سفارت کاروں کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کریں گے تاہم ناظرین اکرام چائنہ نے گلشتہ روز جو روسی سفارت خانہ پر حملہ ہوا تھا اس کی مضمت بھی کی تھی اور روس نے اپنا سفارت خانہ سے جو ویزوں کا مشن تھا وہ بند کر دیا تھا اور روس کی جانب سے افغان طالبان سے بھرپور تعاون کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا افغان طالبان نے روس سے ظہار تازیت کیا تھا کہ آپ کے سفارت خانہ پر جو حملہ ہوا طالبان نے اس حملے کو ناکام بنانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن بھارحال پھر بھی ہو گیا دو روس سے سفارت کار مارے گئے تھے اور روس کے ساتھ ساتھ چین اور دیگر ملکوں کے سفارت خانوں کو بھی دھمکیے ہیں اور دائش نے یہ حملہ کیا تو اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ پسے پردہ دائش کی آڑ میں امریکہ اس کی اندر شامل ہے ناظرین اکرام اب بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ متحدار بیمارات سے درجنوں افغان شہری گرفتار کر لیے گئے ہیں گدشتہ روز پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان شارجہ کے اندر ایک بڑا کانٹے دار میچ ہوا تھا کرکٹ کا مقابلہ ہوا تھا ایشیا کب جاری ہے وہاں پر اس دوران افغانستان کے جو تماشائی تھے کھلاری تھے فینس تھے انہوں نے میچ ہارنے کے بعد افغانستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان سے ہار گئی اور بڑے برے طریقے سے تو نہیں ہاری لیکن بہرحال بڑے طرف طریقے سے اور انہونہ ہو گیا انہونی واقعہ ہوا ان کے ساتھ کہ جیتا ہوا میچ وہ ہار گئے اور لڑائی بھی ہو گئی جو پاکستان کے کرکٹر ہیں اور افغان کرکٹر ان کے بیچے تو اس کے بعد جو وہاں پر سٹیڈیم تھا وہاں پر جو افغان تماشائی تھے انہوں نے کافی ہلڑ بازی کی اور کافی انہوں نے کرسیاں توڑ دیں اور سٹیڈیم سے باہر بھی وہ پاکستان کے تماشائیوں سے لڑ پڑے جن کے باس پاکستانی جھنڈے تھے تو یہ واقعہ یو اے اے کے قانون کے خلاف تھا تو چنانچہ ناظرین اکرام خبریں ہیں کہ تقریباً دو سو کے قریب جو افغان تماشائی تھے ان کو متحدہ بیمارات کی پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد نہ صرف ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکتے ہیں اور ان پر ہمیشہ کے لیے متحدہ بیمارات پر پبندی کا جو قانون ہے وہ بھی آ سکتا ہے یعنی ان پر پبندی بھی لگ سکتی ہے اور اسی طرح سے انہیں ڈی پورٹ بھی ہر حال میں کر دیا جائے گا اب یہ بات سوشل میڈیا پر اب تک ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس میں قصور کس کا ہے یاد رکھیں ناظرینے کیا کھیل میں ہار اور جیت حصہ ہوتا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے لیکن افغان کھلاڑی پاکستان کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے عموماً بہت زیادہ تیش میں آ جاتے ہیں اور میں اس پر ایک تفصیلی وی لاغ بنا چکا ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے افغانستان اردو یوٹیوب چینل پر وہ وی لاغ موجود ہے پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان لڑائی کا وہ تفصیلی ہے آپ اسے دیکھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے پڑھیں گے ایک اور حبر آپ کے سامنے رکھیں گے خبر یہ ہے کہ افغان طالبان افغان طالبان نے پولیس کی تیاری تیز کر دی ہے افغان طالبان نے چار سو سے زائد کا پولیس کے حلکاروں پر مشتمل ایک نیا جہادی پولیس تستہ تیار کیا ہے مختلف صوبوں کے در افغان طالبان نہ صرف فوج تیار کر رہے ہیں بلکہ پولیس بھی تیار کر رہے ہیں فوج ملک کے اندر دہشتگردی بدمنی پر کنٹول کرنے کے لیے ہوگی اور پولیس کی کچھ دیگر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے افغان طالبان کے بقول کہ ہماری پولیس میں زیادہ تر حفاظ کرام ہے یا علماء کرام ہے یعنی وہ نوجوان ہیں جو قرآن پاک کی اور دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں اور افغان طالبان کی جو پولیس ہے وہ عموماً داری والی ہے ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا اور پولیس عام طور پر امریکہ کے شانہ بشانہ جاسوسی میں استعمال ہوتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے افغان طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان میں رشوت کو ختم کر دیا گیا ہے بتا خوری بد انوانی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے جرائم کے کنٹول میں پولیس کا بڑا رول ہوتا ہے تو اس لیے پولیس کو ہر طرح کی اخلاقی دینی تربیت بھی دی گئی ہے اور انہیں بہترین جو ان کی ذمہ دارییں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کو سخت دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ مشکلات میں پولیس کیا کیا رول ادا کرے گی یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو لازمی فالو کریں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ